عوض باللہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے عالم اسلام کے ساتھ تلوکات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے پہلے ہم نے سعودی اور پاکستان کے تلوکات کے بارے میں پڑھا اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان تلوکات تو ترکی جو ہے یہ سب سے پہلے اس کا لکھیں محل وقوع ترکی پاکستان کے مغرب میں واقع ہے اور ترکی اور پاکستان کے درمیان میں فضائی فاصلہ تین ہزار دو سو چھالیس کلومیٹر ہے یعنی ایرو پلین کے تروں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں تین ہزار دو سو چھالیس کلومیٹر کا یعنی فاصلہ ہے اس کے بعد ہے قدیم تلوکات یعنی پاکستان اور ترکی کے قدیم تلوکات یہ اس کا ہیڈنگ ہے بری صغیر کے مسلمان عوام اور ترکوں کے درمیان مذہبی روحانی اور سیاسی رشتے بہت پرانے ہیں خاندان غلامہ ترک تھے اسی طرح سے خاندان مغلی خاندان بھی ترک کی تھے ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے اس طرح ترکی ایک طرح سے مسلمانوں کا مروحانی مرکز رہا ہے اور جنگے ترابلوس جنگے بلکان اور جو پسٹ ورلڈ وار تھا اس میں بری صغیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں ہمیشہ ترکیوں کے ساتھ تھیں انہوں نے ترکوں کی زخموں کی مرم پٹی کے لیے یا بری صغیر سے ایک میڈیکل میشن بھیجا اور جب وہ واپس آئے تو وہ اپنا سارا سامان ترکی کی انجمہ نے حلال امر کے حوالے کر کے آگئے یعنی دلی لگا ہو تھا نا ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگلا ہیڈنگ ہے تحریک خلافت مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے جو ایک تحریک چلائی اس میں بری صغیر کے مسلمان سر فیرس تھے وہ بلکل آگے آگے تھے فرنٹ لائن پہ تھے اس خلافت کو تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے اور وہ غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی کامیابیوں پر دلی مصرد کا اظہار بھی کرتے تھے اس خلافت کی حفاغت کرنے والے جو بری صغیر کے مسلمان تھے اور ان میں آپ کو پتا ہے کہ جو علی برادران تھے وہ سب سے آگے تھے اور وہ اس قدر کمیٹڈ تھے کہ ملانا محمد علی جہور کی تو وسیعت کے مطابق ان کی وفات کے بعد انہیں دفن بھی ترکی میں ہی کیا گیا ہے اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جدید ترکی مصطفیٰ کمال پاشا ایک عظیم رانوما بن کر سامنے آئے انہوں نے انگریز اور یونانی فوجوں کو عبرتناک شکست دے کر ترکی کو جدید سلطنت میں تبدیل کر دیا ترک ان کی عظیم خدمات کے پیش نظر ان کو اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کہتے ہیں جب مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی تو بری صغیر کی مسلمانوں نے اس کا بھی خیر مقدم کیا اور انگریز ترکی کو جو ہیں وہ کیا کہتے تھے یورپ کا مرد بیمار کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی یورپ کا مرد تو ہے ترکی لیکن ہے ایک بیمار سا مریل سا جس کی اندر کوئی طاقت نہیں جس کی کوئی اپنی پیچان نہیں لیکن آتا ترک نے ثابت کر دیا کہ یہ مرد بیمار پوری طرح صحتیاب ہو چکا ہے مطلب صحتیاب ہو چکا ہے مین کہ وہ بیدار ہو چکا ہے اسی اپنی اپنی جو ہے آئیڈنٹیفیکیشن کا پتہ چل چکا ہے وہ کروانا جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں مسلمان تو اپنے ملک کا دفاع بخوبی کر سکتا ہے اس نے عثمانی کلافت کا خول اتار کر پھینکا اور جدید ترکی کی بنیاد رکھی جدید ترکی کے بانے کے حصے سے کمال آتا ترک کا نام پاکستان میں یعنی ترکی کی تاریخ کے ساتھ نہائیت عزت اور اعترام سے جس طرح سے لیا جاتا تھا اسی طرح سے جدید ترکی کو اگر آپ دیکھا جائے تو جدید ترکی کے جو طیب اور ادگان ہیں وہ ان سے کمال آتا ترک سے بھی زیادہ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی اتنے ہی مشہور ہیں ٹھیک ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور دن بہ دن یہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کی مسلوانوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ہمیشہ سے جیسے پہلے سے ترکوں کے ساتھ تھی اسی طرح سے اب بھی ترکوں کے ساتھ ہیں کیونکہ تیب ادگان نے آتے ساتھ جو تاریخ میں ترک حکومت کی طرف سے کچھ ظالمانہ معاہدے کیے گئے تھے اور ان معاہدوں کی وجہ سے ان کی اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئے تھیں اور یہ معاہدے اور پابندیاں ایک سو سال کے لیے تھے وہ اٹھارہ سو سوری انی سو تئیس میں کیے گئے تھے معاہدے دیکھیں تیب ادگان نے اب آتے ساتھ اس تاریخ کو کھنگال کر سامنے رکھ دیا ہے کیونکہ اس معاہدے کو ختم ہونے کی جو اب ختم ہونے میں صرف تین سال کا عرصہ باقی ہے اور تیب ادگان کی ذہانت کا انتاظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ مسئلہ ابھی بھی اتنے خوبصورت انداز میں پوری دنیا کے سامنے علاقے رکھا ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک ڈراما بنا دیا گیا ہے اور وہ ڈراما اس قدر پاپولر ہے کہ ترکی میں شاید کم اور پاکستان میں اور باقی ممالک میں وہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اس نے اس کے ذریعے یعنی ترکی کی جو تاریخ ہے اس کو دھرا دیا ہے اور دنیا کا بچہ بچہ اس تاریخ کو ترکی کے ساتھ ہونے والے مظالم کو جانتا ہے اگلا پوائنٹ ہے مسئلہ قبرس قبرس کو بولتے ہیں سائپرس تو قبرس کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب قبرس کی ینانی عبادی نے حکومت ینان کی مدد سے ترک مسلم عبادی کو ختم کر کے قبرس کو ینان کا حصہ بنانے کی کوشش کی یعنی قبرس جو ہے نا وہ ترکی کا ایک عام حصہ تھا ٹھیک اور اسے انگریزوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اس میں ایک تہائی عبادی ترکی ترک مسلمانوں کی تھی اور دو تہائی عبادی ینانیوں کی تھی ٹھیک ہے لیکن جب اس کو آزادی دی تو برطانیہ نے ترکی کے جو مسلمان تھے ان کو ان کے تمام تر حقوق انہیں دینے کا وعدہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ آزاد ہیں لیکن جو ینانی لوگ تھے ان کی یہ کوشش تھی جو قبرس میں رہنے والے سائپرس میں رہنے والے ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ حصہ جو ہے قبرس یہ پورے کپورا ینان کے ساتھ مل جائے جبکہ ترکی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے تو دونوں کے آپس میں چپکلے سٹارٹ ہو گئی اور دیفینیٹلی ترکوں کی تعداد جب کم تھی تو ان کی اوپر ظلمہ ستم ہونے لگا جب ترکی نے ان کی اوپر ظلمہ ستم دیکھے تو پھر ترکی نے اپنی جنگ وہاں اپنی سوری فوج اتار دی وہاں پر ان کا دفاع کرنے کے لیے اور پاکستان نے بھی ان کا پھر بھرپور حمایت کی اور پندرہ نویمبر انیس سو تراسی کو ترک جمہوری جمہوریہ شمالی قبرس کے نام سے ایک خود مختار ریاست جو ہے وہ قائم کی گئے یعنی جسے وہ ازاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس حصے کا نام کیا تھا جمہوریہ شمالی قبرس ٹھیک ہے اور جسے ترکی نے فوری طور پر تسلیم کر لیا سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ قبرس کی نئی مملکت کے خلاف کوئی قرارداد منظور نہ کرے یعنی ان کی جب وہ قبرس انڈیپینڈنٹ ہوئی آزاد ہوئی تو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا اسی طرح سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کے لیے حق خدرادیت کا حصول پاکستان کا ہمیشہ سے مکفرہ اور پاکستان نے ہمیشہ یہ زور دیا ہے اس بات پر کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ذریعے حل کیا جائے اور ترکیوں نے ہمیشہ پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی ہے اور جب ہمیشہ سے بھارت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اچھا اس کے بعد پاک ترک تلوکات کا آغاز یعنی وہ آغاز کیسی ہا تو کیا میں پاکستان کے فوراں بعد ترکی نے پاکستان کی نظائدہ مملکت کو تسلیم کر کے پائدار تلوکات کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں کچھ معایدے کیے گئے وہ معایدے کون کون سے ہیں پہلا دوستانہ معایدہ ہیڈنگ لکھیں گے پہلا دوستانہ معایدہ ہوا اور اس معایدے کی روح سے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے طلبہ کو تعلیمی وظائف اور تعلیمی سہولیات دینے کے وعدے کی یعنی پہلا معایدہ کیا تھا دونوں ممالک ایک دوسرے کے طلبہ اور طلبات کو کیا کریں گے تعلیمی وظائف بھی دیں گے اور ان کے لئے کی طرف پہلا قدم فروری انیس سو بامن میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اور تیریری معایدہ ہوا ترک صدر اور پاکستانی وزیراعظم محمد علی بوگرا نے اس معایدے کو اتحاد عالم اسلام کے لئے پہلا قدم قرار دیا یعنی پہلا جو معایدہ تھا وہ دونوں کے اسلام کی طرف ایک قدم تھا اس کے بعد اگلا ہے جی دیفاعی محایدے کا دیفاعی معایدہ دونوں ممالک کے درمیان اپریل 1954 میں تیسرا معایدہ ہوا اور اس کا مقصد دونوں ملکوں کے دفاع کے استعقام کے لئے مشترقہ کوشش کرنا تھی یعنی پہلا معایدہ دونوں کے درمیان تعلیمی ترقی تھا دوسرا معایدہ عالم اسلام کا اتحاد تھا اور تیسرا معایدہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشترات کے لئے کوشش تھی اگلا ہے جی چوتھا معایدہ بغداد میں شمولیت 1955 میں بغداد کے مقام پر اراک ایران پاکستان اور ترکی یہ فور معایدہ بغداد کا نام دیا جاتا ہے اس معایدے سے اتحاد عالم اسلام کی راہیں ہموار ہوئیں نمبر پانچ ہے سنٹو میں سنٹو یہ بھی معایدہ ہے اس میں شرکت سنٹو 1958 میں معایدہ بغداد سے اراک نے الہیدگی اختیار کر لی پرتینہ چار ممالک اراک اران پاکستان اور ترکی تو 1958 میں اراک جو تھا وہ اس سے معایدہ بغداد سے الگ ہو گیا اور اران پاکستان اور ترکی نے اس کا نام تبدیل کر کے سنٹو رکھ دیا یہ معایدہ 1979 تک تینوں اسلامی ممالک کے درمیان میں رہا یعنی 1989 تک رہا اس کے بعد ہے چھٹا علاقائی تعامن برائے تو یہ جولائی 1964 کو پاکستان ایران اور ترکی کے معایدہ ہوا جسے رسی ڈی یعنی علاقائی تعامن برائے ترقی کی تنظیم کا نام دیا جاتا ہے یہ معایدہ کئی ایک مقاصد پر مشتمل تھا اور یہ بھی کس کے درمیان میں تھا پاکستان ایران اور ترکی کی اگلا اقتصادی تعامن کی تنظیم میں شمولیت 1985 میں ایران کی رسی ڈی میں دوبارہ شرکت کے باعث اس کا نام ای سی او یعنی اقتصادی تعامن کی تنظیم میں تبدیل کر دیا گیا نیز اس کے ساتھ ہی رکن و مالک نے اسے فعال بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے اس کے بعد اگلا ہیڈنگ ہے جی پاک بھارت جنگیں پاک بھارت جنگوں کے درمیان یعنی ترکی کا رول تھا یا اس نے کیا رول پلے کیا اس نے کیا کردار ادا کیا تو 1962 میں چین بھارت جنگ میں چین اور بھارت کے درمیان میں جنگ ہوئی اس میں ترکی دی اس کے بعد 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کی دوران پاکستان کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے ترکی نے ہمیشہ فوجی سفارتی اور مالی تعامن کیا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمیشہ ان کی مدد کی تعامن کیا اور ان کی تعید کی اس کے بعد اگلا ہے اقتصادی ترکی ایران اور پاکستان کی مشترکہ کوشنوں سے اقتصادی تعامن کی تنظیم میں وستیشیا کے چھے نو آزاد مسلم رہستوں کو بھی اس کا رکن بنا دیا گیا اب اس تنظیم کی رکن ممالک کی تعداد دس ہو گئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ایشیا میں بھرپور کردار ادا کرے گا ایشیا میں بھرپور کردار ادا کرے گا اس کے بعد ہے خیر سگالی کے دورے یعنی دونوں ممالک کے درمیان میں جو ایک دوسرے کہیں آنا جانا آنے جانے چاہتے ہیں ہمیں ایسے گریری دوروں بھی کہا جاتا ہے کہ آنا جانا ہو تو پھر تبھی بتا چاہتا ہے کہ وہی کس کا کیا لگتا ہے اور آنے جانے سے پھر تعلقات بھی مستحق ہوتے ہیں اور تعلقات بڑھتے بھی ہیں تو یہی حال ممالک کبھی ہے تو جو خیر سگالی کے وفوت ہیں دونوں ملکوں کے سربراہان اور وفوت ایک دوسرے کے ملک میں خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینے کے لئے دورے کرتے رہے انیس سو تریپن میں ملک غلام محمد گوانت جنرل پاکستان نے ترکی کا دورہ کیا پھر انیس سو پچپن میں ترکی کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا پھر انیس اٹھتر میں ترکی کی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور انیس سو اکاسی میں صدر پاکستان جنرل محمد زیولاک نے ترکی کا دورہ کیا اور انیس چراسی میں ترکی کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا انیس اچھ چیاسی میں پاکستانی وزیراعظم محمد خان جنیزو نے ترکی کا دورہ کیا اس طرح ترکی کے عوام پاکستان کو اپنا وطن اور پاکستان کی عوام ترکی کو اپنا وطن خیال کرتے ہیں اس کے بعد اقلا ہے زلزلہ زدگان کی اہمیت اگست 1999 میں ترکی میں شدید قسم کا زلزلہ آیا جسے بہت زیادہ نقصان ہوا بہت لوگ زخمی ہوئے بہت لوگ مر گئے بہت لوگ بگھر ہو گئے تو پاکستان نے اس موقع پر ضروریات زندگی اور عدویات سے بھرے جہاز بھیجے نیز وزیر آزم پاکستان نے ترکی کا سرکاری دورہ بھی کیا اس دورے میں انہوں نے خطی رکم بطور اتیا نئے ترکی کے عوام کے لئے پیش کی تو پاکستان اور پاکستان